جو ضروریات ہیں جو فون نمبر چاہیے لوگوں کو وہ حاصل ہو اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس میں بلکل روزمرہ کی ضرورات ایک عام آدمی کے لئے کون کون سے نمبر اس میں شامل کیا ہے آپ نے یہ آئیڈیا تو بیسی کے لئے کشمیر سے آیا کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو یہاں ایسی کوئی اپلیکیشن ہے نہیں ابھی تو جو یہ اپلیکیشن ڈائل کشمیر ہے یہ ہر کسی کے لئے یوزفل رہے گی ایک تو کشمیریوں کے لئے بھی اور جو باقی تیورسٹ آتے ہیں ان سب کے لئے بھی جی تو یہ پورے فون نمبر کا ڈیٹا آپ نے کہاں سے حاصل کیا جی ابھی تک جو ڈیٹا ہے وہ تو میں نے اوفیشل سائٹ سے ہی لایا ہوا ہے جی 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 آپ کو جب یہ ساپویر یا اپلیکیشن جب آپ ڈیولپ کر رہی تھیں آپ کے ذہن میں جب یہ ایڈیا آیا تو آپ کو کیا کیا دکتیں پیش آئیں یقیناً محدود وسائل ہوں گے اور اسی میں یہ نئی اپلیکیشن بنانا ہوں گا بنانا ہوں گی کتنا وقت آپ کو لگا اور کیا کیا دکتیں پیش آئیں جی وقت تو دو ویکس لگے لیکن ایکچولی پہلے انڈرویڈ کورس کرنا تھا تو اس میں ایک ویک لگا ایک منت لگا تھا جی جی اس کے بعد ہی اپلیکیشن بنائی تھی جی اس میں کیا کیا پریشانیاں آپ کو آئیں پریشانیاں تو نہیں آئیں لیکن جو کورس کرنا تھا تو اس میں ٹرابلم بھی نہیں ہوئے لیکن کورس کرنا تھا نا تو مین ٹھیک پوائنٹ وہی تھا اس ڈائل کشمیر کو آپ آگے کیسے بڑھانا چاہیں گے اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کا کیا پلائن ہے آپ کا ابھی تو اس میں صرف ایسینشل سرویسز ہے لیکن انشاءاللہ میں اس نے بزنس والا آٹ کرنے والے ہوں تو مساروں کے لئے ہیلپفل رہے گا جی مہوش چونکہ لڑکیوں کو لے کر آپ اکثر خبریں پڑھتی ہوں گی ملک میں اور تمام بڑے شہروں میں حالات ٹھیک بھی نہیں ہیں لڑکیوں کا ان کی حفاظت کو لے کر اکثر سوالات اٹھتے رہتے ہیں کیا آپ کے ذہر میں یہ بات آئی کہ لڑکیوں کی حفاظت سے متعلق کوئی ایسا اپلیکیشن بنائے کہ لڑکیاں اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں یا ایسی ارجنٹ ضرورت ہو تو وہ فوراں اس نمبر کے ذریعے کسی سے رابطے میں آسکیں ابھی تو ایسی بنا ہی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ضرور بنا ہوں گی جی آگے آپ اور کیا کیا پلان ہے آپ کس طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو آپ آگے کس طور پر لے جائیں گے کیا اس کو اور ایڈوانس کرنا ہے یا ڈیٹا بیس پڑھانا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو ایک ایکسپینڈ کرنے کا پلان یہ ہے کس میں کچھ بیونس سر ویلیٹڈ چیزیں آپ شامل کریں گی اس کے علاوہ اس کا ایکسپینڈشن کا اور کیا پلان آپ کے ذہن میں ہے ابھی تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ابھی اس میں صرف ایشنشل سرویس ہے لیکن اس میں 10-10 والا بیار کروں گی اور انشاءاللہ ہو سکے تو کشمیر کے لیے انسائٹ لو پیڈیا بن سکتی ہے جی 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 حکومت کی سطح سے آپ کو کیا کچھ ایسا لگتا ہے کہ آئندہ جو آپ کا ایکسپینڈشن پلان ہے اس کو اس اپلیکیشن کو بڑھانے کا پلان ہے کوئی حکومت کی طرف سے ایسی مدد کے آپ کی جو پریشانی ہے یا جو آپ کو آپ سوچتی ہیں اس میں وہ مددگار ثابت ہو حکومت کی طرف سے اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا چاہیے تو ڈیٹا دے سکتے ہیں وہ جی یعنی حکومت کی سطح سے آپ کو صرف ڈیٹا چاہیے یا اور کسی طرح کی مدد آپ کو چاہیے حکومت کی طرف سے جس سے آپ اس اپلیکیشن کو آگے بڑھا سکیں یا اور نئے اپلیکیشن پر کام کر سکیں ابھی تو ڈائل کشمیر ہی فوکس ہے تو ابھی تو اس میں مین چیز ڈیٹا ہی ہے کسی لوجسٹک سپورٹ کی بات میں کر رہا ہوں حکومت کی جانب سے جی یعنی صرف آپ کو ڈیٹا کی سطح پر ہی حکومت سے مدد چاہیے جی کیا گھر پر بیٹھ کر صرف ایک لیکٹ آف یا ایک کمٹیوٹر کے ذریعے ایسے اپلیکیشن ہم عام ناظرین کے لیے جانا چاہیں گے کہ کیا ایسے اپلیکیشن ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں جی ہاں میں نے بھی تو ایسے کیا ایک لیکٹ آف پر گھر پر بیٹھ کے ایک لیکٹ آف پر بیٹھ کے آپ نے اپلیکیشن ڈیولپ کیا اور ڈیٹا کے لیے آپ نے جو سرکاری ڈیٹا تھا وہ آپ نے حاصل کیا سرکاری جو نمبر تھے وہ جو ڈیٹا بیس تھا اس سے مدد لی عام آدمی ایک عام آدمی جو روزانہ صبح اٹھتا ہے آفیس جاتا ہے یا ایک عام بزنسمن بہت چھوٹا بزنسمن اس کے لیے کیا نمبر ہیں آپ نے کیا چیزیں ڈالی ہیں جس سے اس کو مدد مل سکے روزانہ اس میں تو سارے ابھی ایسنشل سرویسز ہیں جیسے ایسنشل سرویسز میں کیا کیا ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا جی ایسنشل سرویسز میں کیا کون کون سے نمبر ڈالے ہیں آپ نے آپ سے کچھ مثالیں جاننا چاہوں گا اچھا جی اس میں ایک تو ایڈوکیشن ہے پبلک ایٹلیٹیز ہے فائر سرویسز ہے گیاس ایجنسیز ہے اس میں ہوسپیٹلز وغیرہ جی یہ اپلکیشن انڈرویڈ فون میں کس طرح سے کام کرتا ہے ہمیں انڈرویڈ فون میں کیسے اس کو پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور پھر اس میں ہمیں کیا ٹائپ کرنا ہوگا کہ سارے نمبر ایک ساتھ سامنے سکرین پر آ جائیں آپ گوگل کی انڈرویڈ کی افیشل سائٹ سے play.google.com پہ جا سکتے وہاں آپ مائل کشمیر سرچ کیجئے تو آپ کو اپلکیشن مل جائے گا اور آپ انسٹال کر سکتے ہیں وہ بس اتنے ہی کرنا ہے آپ کے والدائن کیسا محسوس کرتے ہیں آپ نے جب یہ نئی اپلکیشن ڈیولپ کی اور جب یہ باتیں عام لوگوں کے بیچ گئی یہ بات میڈیا میں گئی اور آپ سے جب رابطہ کیا گیا تو والدائن کا کیا ردی عمل تھا آپ کے رشتہ داروں کا بھائی بہنوں کا کیا ردی عمل تھا جی سب تو بہت خوش ہے سب بہت خوش ہے جی اس کے علاوہ آپ کو ہم بات کر رہے تھے خواتین کے اسے مطالق لڑکیوں سے مطالق لڑکیوں سے مطالق آپ کے ذہن میں کیا کچھ ایسا سوچا ہاتھ نے کوئی یا ایسا پلان اگر کرتی ہیں تو کس طرح سے ان کی حفاظت کو لے کر یا ان کو فوکس کرتے ہوئے ان کی ایڈوکیشن ان کو آگے بڑھنے کو لے کر آپ کس طرح سے اقدام کرنا چاہیں گی ابھی تو ایسا سوچا کچھ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں گرد ہوں گی جو آپ کی عمر کی لڑکیاں ہیں جو طالبہ ہیں ان کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی ان کو انسپریشن لینے کے لیے کیا ان کی جو ضرورت ہیں اس پاس کی چیزیں جو وہ دیکھتی ہیں ان سے کیسے انسپائرٹ ہو کر نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں کوئی ایسا ٹپس یہی بولوں گی بس اپنے آپ پر وشواس رکھئے اور جو آپ کو کرنا ہے کرئے تکنالوجی کا زمانہ ہے تو اگر آپ تکنالوجی میں زیادہ فوکس کریں گے تو اچھا رہے گا جی محوش اسٹوڈیو میں آپ رہی ہیں شریرین اگر میں ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالقادر شم صاحب عبدالقادر شم صاحب محوش نے کارنامہ کر دکھایا کہ نیا موبائل میں اپلیکیشن بنایا ہے ابھی تو وہ کشمیر تک محدود ہے کہ وہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو ٹورسٹ جاتے ہیں یا عام جو رودانہ جن نمبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو آسانی سے ایک ساتھ ایک دستیاب ہوں موبائل پر اب کیا کہیں گے ان کے اس کارنامے کو لے کر کہ کیا واقعی ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے ان کو ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچا مہم کیا ہے اس کے لئے پورے ہندوستان کی طرف سے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ان کے اس غیر معمولی کارکردگی کو بہت ہی تحسین کے نظر سے بیکنا چاہیے مہمش نے اپنے ہم عمر لڑکیوں کے لئے خاص طور سے مسلم لڑکیوں کے لئے ایک رول موڈل کے حصد رکھتی ہیں کہ ایک خاص آپ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ شکل و شباہت کے ساتھ ایک مسلم لڑکی کے لئے واقع ہوئے ایک رول موڈل ہے اور پورے ہندوستان میں لڑکیوں نے ایک کشمیر سے یہ خبر آئی ہے کشمیر کے سے جب خبر آتی ہے تو خوف میں مبتلا کر دینے والی خبریں ہوتی ہیں کشمیر سے جب خبر آتی ہے تو تشدد کی خبریں ہوتی ہیں ترہ ترہ کی خبریں ہوتی ہیں لیکن کشمیر سے یہ خبر آئی ہے کہ مہوش نے ایک کارنامہ جان دیا ہے اور ایک الگ ہٹ کر انہوں نے ٹکنولوجی کے میدان میں ایک اہم کارنامہ جان دیا ہے اس لئے ہم وہ ایک بات کی مستحق ہیں بلکہ ان سے سیکھ پا کر ان سے متاثر ہو کر پورے ملک میں لڑکیوں کو اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ ہر عمر کے لڑکے لڑکیوں سب کو کہ ہم کچھ ایسا کر دکھائیں جو اپنے نہ صرف اپنے اہل و ایار خاندان اپنے ملک اپنے ریاست کا نام رشن کریں بلکہ ایسی چیز کریں جو دوسری لوگ کے لیے میں نفع بخش ہو محوش آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے جو ڈائل کشمیر اپلکیشنز بنایا ہے وہ کشمیر تکی محدود ہے کیا ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو ایسا ایکسپینڈ کریں کہ وہ ملک گیر سطح پر یہ اپلکیشن کام آئے کیا ملک گیر سطح پر آپ بنانے کی پوزیشن میں ہے کہ اس کو اتنا وسیط تر بنا دیا جائے ہاں انشاءاللہ ضرور ابھی تو لیکن کشمیر پہ ہی فوکس رہے گا لیکن انشاءاللہ ضرور اور آپ کو پھر سے ہم عالمی سہارا کے ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک بات تینکیو سو مک تینکیو سو مک